مولا نے کہا نا کہ میثم حجاج تم سے مطالبہ کرے گا کہ میری شان میں گستاخی کرو مولا نے بتایا بھی کہ کیا کہے گا کہا ہے میثم تم جسارت کر دینا مولا نے بتایا بھی کہ وہ کیا کہے گا میں پیش نہیں کرنا چاہتا مولا کی حظمت کے احترام میں پیش نہیں کرنا چاہتا کہا کہ وہ اس طرح سے کہے گا کہ تم یہ کچھ کہو علی کو تم کہہ دینا میں پھر بھی تمہارے شفاعت کر دوں گا تو جناب میثم اتمار نے سوال کیا کہا مولا یہ کتنی مرتبہ ہوگا میرے ساتھ کتنی مرتبہ وہ مجھ سے کہے گا اور کتنی مرتبہ اس کے بعد پھر مجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا ہاتھوں میں ان کے کیلے ٹھوک دی گئی تھی نا اور پاؤں میں اور باقیدہ ان کی انگلیاں کٹی گئیں پھر ان کی زبان کٹی گئی تو کہا مولا کتنی مرتبہ ہوگا میرے ساتھ کہا محسن ایک مرتبہ کہا مولا اگر ستر ہزار مرتبہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہو اور لاشے کو آگ لگا کے خاکستر کو اڑا دیا جائے قبر نصیب نہ ہو تب بھی آپ کی شان میں کوئی گساخنے کروں گا آپ کی شان میں گساخنے کروں گا عزیزان اکرامی اتنا بے محسن میں تمہار ہے جب ان کو سولی پہ چڑھایا گیا نا تو واقعا یعنی دار پہ چڑھانا وہ درخشک ہو چکا تھا تو ان کو بہت عذیت تھی خجان نے پوچھا بھی تھا کہا کیسے بتایا تھا علی نے تمہیں چھیک کروں گا کہا مولا نے بتایا تھا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور تم آخر میں زبان کاٹ دوگے کہا جا پھر میں آج تیرے مولا کو جھوٹا ثابت کرنا چاہتا ہوں ماذا اللہ اور تیری زبان نہیں کاٹوں گا تو جیسے انہوں نے کیلیں ان کے ہاتھ میں باقاعدہ آہسہ آہسہ کیلیں اور پھر پاؤں میں امیلیاں کاٹیں اس کے بعد جناب محسن میں تمہار کو چھوڑ کے چلے گئے درخت پر تو جناب محسن میں تمہار نے اس عذیت کے اندر جب خون بہرا تھا نا آخری لہزے کے اندر آوازی کہا اے کوفے والو ذرا آخری مرتبہ میں سے میں تمہار کی زبان سے علی کے فضائل سن لو پھر دوبارہ نہ سن پاؤ گے ایک مرتبہ سارا کوفہ جمع ہو گیا جب سب جمع ہو گیا کہا میں اس امام کا ماننے والا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے جو دو تلواروں سے جنگ کیا کرتا تھا جس نے پیمبر کا مکہ میں بھی دفاع کیا مدینے میں بھی دفاع کیا جو خانہ کعبہ میں آیا مسجد کوفہ سے گیا ایک مرتبہ تفصیل سے خطبہ دیا وقت نہیں ہے جب جناب میزم تمہار نے سارا خطبہ دینا شروع کیا حجاج نے پوچھا یہ مجمع کیوں لگا ہوا کہ میزم تمہار علی کے فضائل پیش کر رہا کہ جلدی سے جا کے زبان کار دو نہیں تو ہم نے پابندی لگا رکھی ہے یہ فضائل سنا رہا جب وہ زبان کارنے لگا کہ حجاج سے کہہ دینا کہ حجاج جھوٹا میرا مولا نہیں جو وہ مولا نے کہا تھا وہی ہوا میری زبان کٹ رہی ہے اور میں زبان کٹتے ہوئے گواہی دے رہا ہوں میرا مولا سچا تھا میں ایک سچے علی کا ماننے والا ہوں ازدانی کرامی جب انسان اپنا قلب اپنے دل کو تسلیم کر دے تو پھر کوئی ذہن میں شبہ نہیں آنا چاہیے دل میں سوال نہیں آنا چاہیے انسان پھر ہر طرح سے مان لے کہ اب جو مولا کا حکم ہوگا اس کے سامنے میں تسلیم ہوں یہ ہے قلبی لقلبکم سلم وعمری لعمرکم متصبع پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں یہ قلبی لقلبکم سلم میں ہر طرح سے ہمارا دل تسلیم خم ہے ہم ہر طرح سے آپ کے حکم کے متی و فرما بردار ہیں متبع ہیں اتباع کرنے والے ہیں ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ